السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفته ونفته بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير اللہم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمدللہ على كل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں سب سے پہلے شکر ہے اللہ عز و جل کا جس نے ہمیں دو سال کے گیاب کے بعد تاقرات کو اس انداز میں منانے کی توفیق عطا فرمائی اللہ نے ہمیں موقع ان آیت فرمایا ہے اس پر مجھے اور آپ کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے معزز دوستوں تاقرات ہے انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا اللہ ہمارے گناہوں کی مفترت فرمالے اللہم اینکا عفوہن تحب العفو فعفو عنی مسنون دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اور تاقراتوں میں جو چیزیں ہونی چاہیے اصل تو قیام اللیل ہے آج کی نماز ترابی کے اندر انشاءاللہ جن آیتوں کی تلاوت کی جائے گی مختصرا ان آیت کا کچھ معنی اور مفہوم آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ آج کی نماز ترابی کے اندر پانچ صورتیں انشاءاللہ پڑھائی جائیں پہلی صورت سورعانی قبوت ہے اس کی پچیس آیتیں پارہ نمبر اکیس میں موجود ہیں اکیسویں تاقرات ہیں اور پارہ بھی الحمدللہ اکیس ہوا ہیں بڑا اچھا ہے یہ میں سارے میرے بھائیوں سے گزاریش بھی کرتا ہوں روزانہ صرف ایک پارہ چلیں بس بڑا اتمنان سے وقت گزرتا ہے پڑھنے والوں کو بھی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی اور اگر کوئی اس کی تفسیر بھی بولتے ہیں ان کے لئے بھی آسانی ہوتی ہے ہمارے لئے بھی آسانی ہیں رات اکیسویں ہیں پارہ بھی اکیسویں ہیں الحمدللہ اس اکیسویں پارے کا نام ہے اطلوما اوحیہ پارے کا نام ہے پانچ صورتیں اس پارے کا حصہ ہیں پہلی صورت سورت العنقبوت ہے مقری کے نام سے اللہ فاتھ نے قرآن مجید میں ایک سورہ رکھا ہے اس کی پچیس آیتیں آج کے پارے میں موجود ہیں اس کے بعد سورہ روم ہے آج دنیا میں ایک بڑا کنٹری کے طور پر جانا جاتا ہے روم آج بھی موجود ہے ساٹھ آیتیں اس سورے کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے اس کے بعد دنیا کے عقل مند لوگوں میں سے ایک اللہ کے پاس اللہ تعالی جنہیں عقل مند کہہ رہا ہے حضرت بولیں حضرت لقمان علیہ السلام ان کے نام کی قرآن مجید میں سورہ ہے وہ آج ہے سورت الحمدللہ تیس پر چار آیتیں اس سورت کے اندر موجود ہیں اس کے بعد ایک سورہ ہے ہر جمعہ کے دن آج صبحوں میں الحمدللہ اس کی تلاوت انشاءاللہ کی گئی ہوگی ہر مسجد کے اندر پہلی رکب میں سورہ پاکیہ کے بعد سورہ استجدہ پڑھی جاتی ہے آج کی نماز ترابی کا وہ حصہ ہے الحمدللہ تیس آیتیں اس سورت کے اندر موجود ہیں پھر ایک سورت ہے سورہ الاحزاب ایک جنگ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ لڑی پانچویں ہجلی کے اندر خندق کی جنگ بھی بولتے ہیں اس کو احزاب بھی کہتے ہیں اس کو اس کے نام سے ستر پر تین آیتوں کی ایک سورت ہے مگر آج کے پارے میں اس میں سے تیس آیتیں موجود ہیں کل ملا کر آج کے پارہ نمبر اکیس میں کتنی آیتیں ہوئی جی آیتیں تو میں نے گنائی پچیس ساٹ تیس پر چار تیس اور تیس تھوڑا سا مش تو نہیں کر رہے ہیں آپ جی دس آگے پیشے کر رہے ہیں ون سیونٹی یہی کہی یا ون سیونٹی نائن ہے جی ون سیونٹی نائن ذہن میں بٹھا لیں ایک سو سکتر پر نو آیتیں ہم دکنی لوگ ہیں ہم اگر انہیں اسی بولیں گے تو جلدی سمجھ میں نہیں آتا ایک سو انہیں اسی اسی بولیں گے تو ہمیں ہمیں پر والے چھیں اس لئے ایک سو سکتر پر نو ٹھیک ہے ہمارے ذہن میں اسے ہی بیٹھتا ہے ایک سو سکتر پر نو آیتیں ہیں کم سے کم ایک تو ذہن میں ہمیں بٹھا لیا ہے پارہ نمبر اکیس آج کی نماز ترابی کا جو حصہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ایک سو سکتر پر نو آیتیں ہیں انشاءاللہ اور مزید دو رکو انشاءاللہ پڑھیں گے میں نے حفیس آپ سے پوچھا انہوں نے کہا دو رکو مزید انشاءاللہ آج میں پڑھوں گا تو آپ انشاءاللہ تقریباً تقریباً دو سو آیتیں آج انشاءاللہ نماز ترابی میں آپ سنیں گے انشاءاللہ اللہ فاک نے یہ دو سو آیتوں کے اندر کیا معنی بیان فرمایا ہے ایک مرتبہ خلاصہ ایک بار ہم اس کا پورا خاکا کیا کیا چیزیں اس کے اندر موجود ہیں ایک مرتبہ جیسے شروع سے اس سال الحمدللہ چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار سارا مضمون ایک ساتھ دیکھتے ہیں اللہ نے اس میں کیا کیا پیش کیا ہے سب سے پہنی چیز انقبوت ہے مکڑی مکڑی کے گھر کو اللہ نے مثال کے طور پر پیش کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کر مصیبت کے وقت میں دوسروں کو پکارتے ہیں ان کے عقیدے کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے مکڑی کے گھر سے لی ہے بات سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی مثال اللہ مثال ان لوگوں کی مثال ان لوگوں کی اللہ کہہ رہا ہے اتخذوا من دون اللہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کارساز بنا رکھے ہیں کام کرنے والا یہ ہے کام کرنے والا فلاں ہے اللہ کو چھوڑ کر یہ سارے لوگ ہمارے کام کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے کمتلی لعنقبود ان کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے اتخذت بیتا جس نے ایک گھر بنایا ہے وَإِنَّا أَوْهَنَا الْبُيُوتِ لَبَيْتُ لَعَنْقَبُودِ سب سے کمزور گھر اللہ کہتا ہے مکڑی کا گھر ہے اسی طریقے سے ان کا عقیدہ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں مکڑی کے گھر سے زیادہ کمزور ہے اللہ اکبر اب سمجھ میں آئی یہ بات بھائی سمجھ میں آئی یہ اللہ کی مثال ہے یہ اللہ عز و جل کی مثال ہے کمزور عقیدے والوں کے لئے انشاءاللہ بعد میں میں آؤں گا پہلے ترتیب سے سننی یہ ہے کیا اس کے اندر پہلی آیت کریمہ پارہ نمبر اکیس کی تین چیزیں اللہ نے ایک آیت میں بیان فرمائی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ تینوں چیزیں اللہ میرے اندر اللہ آپ کے اندر اللہ ہماری نسلوں میں اللہ باقی رکھتے میری دعا ہے اللہ سے اتلو ما اوحیا الیک من الكتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر و لذکر اللہ اکبر واللہ یعلم سبحان اللہ کتنی پیاری آیت ہے اتلو ما اوحیا الیک من الكتاب پارے کا نام بھی یہی ہے اتلو ما کیا نام پارے کا ایک قسم پارے کو آپ کھولیں گے آپ کو یہی ملے گا اتلو ما اردو مانا اس کا کیا جانتے ہیں تلاوت کیجئے اللہ کے رسول پڑھے ہی اللہ کے رسول اتلو ما کیا پڑھیں کیا پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ ما اوحیا الیک جو تمہاری طرف وہی کی گئی ہے آپ اسے تلاوت کر کے بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا لفظ ہے اللہ سے دعا کرو اللہ اس کی کتاب کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھو میرے بھائیوں یہ قرآن مجید جو ہے اگر یہ ہم نے صحیح سے پڑھا دعا ہے آج بھی انشاءاللہ کریں گے بطر میں یہ دعا کریں گے یہ قرآن ہمارے لئے گواہی دے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو یہی قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا اللہ اکبر اس لئے امام حرم سننا دعا ان کی انشاءاللہ مکہ کے امام ہو مدینہ کے امام ہو ہمارے امام بھی دعا مانتے وقت ایک دعا مانتے ہیں جی اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لئے حجت بنا ہمارے خلاف حجت نہ بنا حجت لنا لا حجت علینا اے اللہ یہ قرآن ہمارے لئے دلیل بنے ہمارے خلاف دلیل نہ بنے سبحاناللہ اس کتاب کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ایک آیت میں تین باتیں میں نے کہی ایک بات تو تلاوت ہو گئی دوسری بات جو اللہ نے کہی وَعَقِمِ السَّلَحِ نماز کو پابندی سے پڑھو نماز کو پابندی سے پڑھو اس لئے میں نے رب سے بھی مانگا ہے یہ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو اللہ تعاف فرمائے نماز کی پابندی کرو اس لئے کہ نماز کی پابندی انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اللہ اکبر میں شاید آئندہ ذہن میں رہے نہ رہے ابھی آپ کو میں بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں جو بھی ماں باپ یہاں بچے ہیں اور جو میری بات سن رہے ہیں بچوں کی وجہ سے پریشان ہے بچہ صدر نہیں رہا ہے بچہ صدر نہیں رہا ہے کیسے صدارنا بچے کو کیسے صدارنا میری بات سمجھنا آرہے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پارہ نمبر 21 کی پہلی آیت میں کہا ہے اگر بچوں سے گناہ چھوڑوانا چاہتے ہو تو بچوں کو نماز کا پابند بناو اللہ بچے سے گناہ چھوڑوائے گا انشاءاللہ بات سمجھ میں آئی بھر میں ایک سوال کروں اللہ کا کلام سچا ہے نہیں ہے بے شک میں دم نہیں ہے جی اس کے اندر سوچنا بھی غلط ہے امام صاحب کی تقریر میں وہ دم نہیں ہے صدر نہیں رہے ہیں لوگ جی ہاں تیچر کی ٹرائننگ میں وہ دم نہیں ہے آج مدرس کے درس میں وہ دم نہیں ہے بات کی نصیحت میں وہ دم نہیں ہے وہ تاثیر نہیں ہے جو تاثیر اللہ نے نماز میں رکھی ہے اللہ ہو اکبر اتنا کرو میرے بھائیوں ہاتھ پکڑ کر بچے کو نماز کو لے کر آجو اسے نماز کا پابند بناو اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر آپ نے بچوں کو نماز کا پابند بنایا تو بچے سے اللہ گناہ چھوڑوائے گا انشاءاللہ تمہارا بچہ آٹومیٹک نیک ہوتا چلا جائے گا دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں ایک فہشا ایک منکر فہشا کہتے ہیں بے حیائی کے کام آج ساری دنیا اس میں ملوث ہے اللہ ما شاءاللہ منکر کہتے ہیں ہر وہ غلط کام جس کا قرآن اور حدیث میں انکار کیا گیا ہے دونوں گناہ اللہ چھڑوا جائے گا دو باتیں ہوئی ایک آیت میں تیسری بات آج کی پہلی آیت کریمہ کے اندر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ سب سے زیادہ اہم چیز اللہ کا ذکر ہے اس میں اور طاقت ہے ہمیشہ زبان پر اللہ کا ذکر رکھو انشاءاللہ تین باتیں ہوں یہ دوسرا مضمون ہے آج کی نمازِ ترابی کا تیسرا مضمون بڑا پیارا مضمون ہے میں قبیہ اس آیت کو پڑھتا ہوں آج کے مسلمانوں کو سامنے رکھتا ہوں مجھے وہ لوگ آج کے مسلمانوں سے بہتر نظر آتے ہیں میرا لفظ غور سے سمجھنا انشاءاللہ کون لوگ مانوں ابو جہل ابو لہب وہ زمانِ جاہلیت کے لوگ اس مسئلے میں اس ایک مسئلے میں جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں اور وہ آیت موجود ہے پارا نمبر اکیس کے اندر آج کے بہت سے مسلمانوں سے وہ بہتر نظر آتے ہیں میری بات بہت بڑی ہے سوچ سمجھ کے میں بول رہا ہوں بہت بڑی بات بول رہا ہوں الحمدللہ آیت سنیے گا وَإِذَا رَقِبُوا فِي الْقُلْقِ جب وہ سمندر میں سوار ہوتے کشتی میں جب وہ سمندر میں کون سوار ہوتے یہ لوگ جو زمانِ جاہلیت میں جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہ زمانے کے لوگ جب سمندر میں سوار ہوتے اور کشتی دعوان ڈول ہوتی سمندر میں بس ڈوبنا ہے اب تو وہ لوگ کیا کرتے این مسئلت کے وقت این پریشانی کے وقت وہ سارے لوگ مل کر کہتے بھئی ابھی کسی کو نہیں پکاریں گے جن کی بھی عبادت کرتے تھے سب کو پھیکو باہر اللہ کو پکارو اللہ ہی اس پریشانی سے نجات دینے والا ہے قرآنِ مجید کی آیتِ کریمہ ہے دعواللہ مخلصینَ لَهُ الدِّين خالص ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے مسئبت کے وقت میں آج بے شمار مسلمان ایسے ہیں مسئبت کے وقت میں اللہ کو چھوڑ کر سب کو پکارتے ہیں میں جو بولا ہوں اس تاقیرات میں کیا آپ میری بات سے متفق ہیں نہیں ہیں کیا تو سمجھ میں نہیں ہے یہ بات آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی رب کا کلام یہ اللہ کی آیت چھائے سمجھ میں نہیں آئی اکریمہ نام ہے ایک بڑے صحابی ہیں کیا نام کیا نام ہے اکریمہ اکریمہ نام ہے ان کے اببا کا نام سنیں گے تو ذرا غصہ آ جائے گا ابو جہل اکریمہ ابن ابو جہل ابو جہل کے بیٹے اکریمہ بڑے صحابی ہے بہت بڑے صحابی بنے سبحان اللہ ان کو اتنی نفرت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کی تو یہ مسلمان ہونا نہیں چاہتے تھے انہوں نے ارادہ کیا چلو مکہ چھوڑ دیتے ہیں کئی دور جا کر اپنے طریقے سے اپنے معبودوں کی عبادت کریں گے اس لیے مکہ سے نکلے اور جا کر سمندر میں آپ کو معلوم ہے بلکل نبت کلومیٹر بھی نہیں ہے مکہ سے جدہ لیس دن نائنٹی کلومیٹر ہے تقریباً وہاں پہنچے سمندر میں چڑھ کر سواری میں بیٹھ گئے کشتی میں بیٹھے اور چلے بس کہیں دور جائیں گے اب تو یہ سب محمد کے ہاتھ میں آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دور جا کر کہیں اپنے طریقے سے جی لیں گے جب سمندر میں بیٹھے اکریما کہتے ہیں کشتی زور سے ادھر ادھر ہونے لگیں سب کو اندیشہ ہوا ڈوبنے کا سارے جو کافر بیٹھے تھے اس کشتی کے اندر سب نے ایک آواز ہوتا کہا بھئی اب سب کو بھلا دو سب مل کر اللہ کو پکارو سبحان اللہ کس کو پکارو وہ کافر جی جن کو تم پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہو اللہ کو پکارو اکریما نے کہا جس سے بچ کے بھاگ رہا ہوں یہ اسی کو پکار رہے ہیں بھاگنے کا فیدہ کیا چلو واپس چلتے ہیں واپس چلتے ہیں یہ وجہ بنی ان کے اسلام لانے کی آج کے اللہ تعالی میرے بھائیوں کو ہدایت دے میں درد سے دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ تعالی مشکل کشا اللہ ہی ہے کون نہیں نہیں پہلا لفظ بولو پہلا لفظ بولو مشکل کشا اللہ ہے مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ تعالی ہے سبحان اللہ حاجت رضا اللہ ہے حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے اس عقیدے میں اللہ کے لئے مضبوط ہو جاؤ اللہ کے لئے یہ قرآن کی آیت آج نمازِ ترابی میں آپ سنو گے انشاءاللہ تعالی تیسری بات چوتی بات آج کے نمازِ ترابی کی میں ہمیشہ پوچھتا ہوں میرے ساتھیوں سے جو پہلے دن سے میرے ساتھ چل رہے ہیں کچھ نئے چہرے ہیں آپ سے پوچھتا ہوں ایک بار پورا خلاصہ پڑھ کر آگے بڑھیں گے یا امپورٹنٹ امپورٹنٹ پڑھیں گے یہاں سے چلتے ہیں مسئلہ کیا ہے میں بولتا چلا گیا تو آپ کو نین کی جیسا لگے گا حضرت کی زبان جو ہے تھنڈی آواز مست لگ رہی ہے سو جائیں گے آپ کیا کریں گے پورا ایک بار خلاصہ پڑھ لیں گے ہے کیا آخر اس پارے کے اندر پھر اللہ جتنا موقع دے گا اس پر چلیں گے ٹھیک ہے ساتھ میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی کوئی سخت ضرورت ہے ارام سے اٹھے جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالی کوئی ضرورت ہے آپ ارام سے جائیے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اگر ضرورت نہیں ہے ایک پارا تمہارے سامنے ہے اللہ کا سبحان اللہ اس کی تفسیر کوشش کیجئے ذہن میں بٹھانے گا چوتی بات ہے آج کی نماز ترابی کی آپ یہ آیت سنیں گے انشاءاللہ یہ تو ذہن میں رکھنا الافلام من غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون في جدع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ یہ لنفرورت نہیں ہے وعد اللہ لا يخلط اللہ وعده وعد اللہ لا يخلط اللہ وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون بہترین آیتیں اب سنو گے انشاءاللہ ہو سکتا پہلی رکعت میں سن لیں یا ہو سکتا دوسری رکعت میں آپ سنیں ان آیتوں کو الافلام من غلبت الروم روم مغلوب ہو گیا ہے ہار گیا روم غلبت کا مانا کیا روم ہار گیا آج کنٹری جو تھا غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون ان قریب ہارنے کے بعد دوبارہ روم جیتے گا في بضع سنین چند سالوں میں اللہ کا لفظ ہے في بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی ذہن میں بٹھاؤ یہ طاقت ملے گی اس آیت سے طاقت ملے گی للہ الامر من قبل ومن بعد اور جس دن روم دوبارہ جیتے گا وَيَوْمَئِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اس دن مسلمان بھی خوش ہوں گے کس کے جیتنے سے وہ عیسائی ہیں وہ کرشن ہیں ان کے جیتنے سے مسلمانوں کو خوشی ملے گی وَيَوْمَئِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ لِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَيَّشَا ذرستے بولو یہ لفظ اللہ جسے چاہتا ہے مدد کرتا ہے اللہ اکبر اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے يَنْصُرُ مَيَّشَا وَهُوَ الْعَزِيز وہ زبردست ہے الرحیم بڑا مہربان ہے سبحان اللہ وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے لا يخلیف اللہ وعدہ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا یہ آیت ہے ہو سکتا پہلی رکعت میں سن لیں آپ وعد اللہ لا يخلیف اللہ وعدہ وَلَكِنَّا أَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اکثر لوگ نہیں جانتے سے سبحان اللہ ترجمہ آیت کا کیسا ہے آیتوں کا ترجمہ کیسا ہے بولو نا نہیں بولوگے آیتوں کا ترجمہ کیسا ایمان بڑھتا نہیں بڑھتا ہے قرآن کی آیت اور اس کے ترجمے سے ایمان بڑھتا نہیں بڑھتا ہے سبحان اللہ یہاں پر میرے بھائی اللہ کی ذات پر یقین بڑھاؤ اللہ کی ذات پر یقین بڑھاؤ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیتیں اتری آپ معلوم ہے آپ کو واقعہ حضرت عمر یا حضرت عثمان کون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھنا چاہتا تھا میرے ساتھ ہیں یا پھر آپ کہیں اور ہیں کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا یقین ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس آیت پر جب نازل ہوئی انہوں نے یہ کافر سے شرط لگا لی اب یہ سوچ و شرط لگانا جائز ہے کہ آنسل رحمانی مسجد میں تاثرات میں مولی صلی اللہ علیہ وسلم بولے رحمانی مسجد میں تاثرات میں حضرت بولے شرط لگا سکتے ہیں سبحان اللہ وہ شرط نہیں جو تم لگاتے ہو کرکٹ میچوں کے اندر وہ شرط نہیں ہے جو تم جوہے کی طرح لگاتے ہو جوہا ہے وہ وہ شرط نہیں ہے وہ سبحان اللہ کسی کو انکریش کرنے کے لیے آپ بول سکتے ہیں کر لیا تو میں یہ انام دوں گا تجھے یہ جائز ہے سبحان اللہ یہ ذہن میں رکھو انہوں نے یہ بات لگائی اللہ نے قرآن میں آیت اتاری الگ الگ لوگ جی ہاں یہ ہے اللہ نے کہا میں نے رحمانی میں سنیا اچھا پانچ سال کے بعد مجھے فون کرتا ہوں کدھر سال کے بعد پانچ سال کے بعد مجھے فون کرتا ہے ایک بار میں تمہاری موہ سے سنیا تھا رحمانی میں تمہیں بولے تھے جی ہاں کیا بھی بولیا تھا ہم تمہیں بولے شرط لگانا جائز ہے گروہ پانچ سال کے بعد مجھے فون کر کے وہ بھی انہیں دو گھنٹے رات کو چوک میں کسی سے لڑ لیتا ہے دو گھنٹے رات کو چوک میں ایک ہوتل میں بیٹھ کر اپنے دوست سے لڑ لیتا ہے اس کے بعد میں سوتا رہتا ہوں مجھے فون کرتا ہے دس پندرہ بیس بار فون کرتا ہے نہیں اٹھایا تو زندگی میں باتیس نہیں کرتا مجھے عجیب ہمارے نوجوان ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شرط لگائے شرط کیا لگائے پانچ سال میں پانچ سال میں دیکھو جن دوبارہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوگا روم دوبارہ جیتے گا ایران ہار جائے گا فارس ہار جائے گا پہلے لگا دیئے بعد میں آ کر نبی کو بولے صل اللہ میں لگا کے آگئے اللہ کی رسول یارنٹی ہے رب نے کہا تو ہو کے رہے گا انشاءاللہ اللہ نے کہا تو ہو کے رہے گا یاد رکھو رب نے کہا ظالم کو ملے گی سزا مل کے رہے گی انشاءاللہ مل کے رہے گی انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے یہ ظالم جو آج ہماری مسجدوں کو ہمارے گھروں کو ہمارے بھائیوں کو ہمارے دکانوں کو یہ لوگ جلانے کی کوشش کرنے رب کا وعدہ ہے اللہ مظلوم کی دعا سنتا ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ یقین رکھو اللہ کے وعدے پر اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے سبحان اللہ شرط لگا لی پانچ سال کی شرط لگائی سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہا اللہ کا جو لفظ ہے بزع اس کا معنی دت سال کا ہوتا ہے تم ذرا بڑھالو اس شرط کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو گئے جا کر انہوں نے پانچ سال کو آگے بڑھا دیا میرے بھائی الحمدللہ اسی کے اندر اللہ کا وعدہ پورا ہوا ادھر مسلمان بدر جیتے اور ادھر واپس ایران ہارا اور واپس یہ کرسٹن تھے وہ دوبارہ جیت گئے اللہ کا وعدہ مکمل ہوا میرے بھائی یقین مانو اللہ کے وعدوں پر انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے میں نے گزاری سے کل ایک وعدہ کریا تھا میں تمہارے سے کیا وعدہ بھائی سائلنٹ بیٹھے تو ایک ایسا انعام ملے گا جو تمہیں بھی نہیں جانتے انشاءاللہ ایک ایسا انعام انشاءاللہ آخری تاخرات میں جب میں نکلوں گا یہاں سے دوں گا انشاءاللہ اور ذمہ داری لوگ لے چکے ہیں کیا انعام دیں گے اس لیے اٹھنا بھی نہیں بیٹھنا بھی نہیں جہاں بیٹھے ہیں وہی پر حضرت داغ بیٹھ گئے بیٹھ گئے اٹھنا سکے لیٹھ گئے لیٹھ گئے وہی بیٹھ گئے انشاءاللہ تعلیم چھوٹے ہیں آپ جہاں بچوں سے بڑے بڑے آدمیوں کے لیے نہیں بچے کبھی کبھی ذرا بیس کیا مارتے ہیں اٹھنا بیٹھنے کا کام کرتے ہیں انشاءاللہ اس میں جی بٹا کونسی دعا ہے کونسی گفت کی دعا ہونا آخر میں بولتو انشاءاللہ میں دیتو انشاءاللہ آخر میں انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں ایک چیز ہے اللہ کے وعدے پر یقین میں میں نے ہی کہا ہے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا آپ جانتے ہیں اس واقعے کو اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے شہوٹا شہوٹا یہ آج کی آج کی نماز ترابی کا حصہ ہے پانچوہ نماز ترابی میں آیت نمبر اکیس اس پہ آپ عمل ضرور کریں گے انشاءاللہ میں کچھ بولوں نہ بولوں یہ ضرور بولوں گا انشاءاللہ تعالی آیت نمبر اکیس سورہ الروم سبحان اللہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے یہ اللہ نے سمجھایا میاں بیوی کے لئے کیا حصیت رکھتی ہے اور بیوی میاں کے لئے کیا حصیت رکھتا ہے شوہر اور بیوی کے رشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا ہے میرے پاس اتنے مسئلے آتے ہیں اللہ کرے کہ یہ دس منٹ کا درس جو میں دوں گا انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں نوجوانوں کے ذہنوں میں اللہ بٹھا دے انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ایک آیت کریمہ ہے نوجوانوں سے اللہ نے کہا آج کی نماز ترابی کہ وہی آیت میں نے شروع میں پڑی ہے اللہ وحی ہے جس نے تم کو کمزور پیدا کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ میں یہ بات بہت کمزور تھا آدمی جب پیدا ہوا پلسنے کے لئے اسے تین مہینے لگتے نہیں کمزور بڑا کمزور پیدا ہوتا ہے اللہ وحی ہے جس نے تم کو کمزور پیدا کیا تم مجالا من بعد پھر اس کے بعد اس کمزوری کے بعد اللہ تمہیں طاقت دیا سبحان اللہ اور ایسی طاقت دیا کہ تم جوان ہو گئے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگے پھر اس جوانی کے بعد دوبارہ کمزوری دے گا اللہ اکبر تین مرحلے اللہ نے ذکر کیے کیسا پہلے کمزور بعد میں طاقتور پھر اللہ کمزور کرے گا اور بڑھا بنائے گا ہری ایک کو اس مرحلے پر گزرنا ہے آپ کی نماز تراوی کی آیت ہے رب نے اگر موقع دیا اس آیت کی تھوڑی سی شرح تمہارے سامنے میں انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا انشاءاللہ پھر وہ سورت شروع ہوتی ہے سورے لقمان کون سی حضرت لقمان علیہ السلام کون ہیں لقمان کون سے زمانے میں آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند کیوں ہیں لقمان علیہ السلام ان کے نام کی قرآن میں اللہ نے تیس پر چار آیتوں کی ایک سورت اللہ نے رکھی ہے اور اس میں سب سے بہترین جو چیز ہے بیٹے کو جو نصیحتیں حضرت لقمان نے کی آپ میں سے میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ لیتا ہوں وعدہ ہر یہ کے پاس وہ لکھی ہی ہونی چاہیے بچے بول رہے ہیں بچے بول رہے ہیں سبحان اللہ بڑے آدمی کوئی بھی نہیں بول رہے ہیں نصیحتیں حضرت لقمان نے جو کی ہر باپ کے پاس وہ لکھی ہی ہونی چاہیے کہ بیٹے کو نصیحت کیا کرنا ہے سبحان اللہ آج کی نماز تراوی کا حصہ تقریبا تیرہ نصیحتیں ہیں کتنی تیرہ نصیحتیں ہیں نماز تراوی کے اندر اللہ عز و جل نے بیان فرمائی ہے اس کے بعد سجدہ شروع ہوتی ہے آپ ایک سجدہ کریں گے انشاءاللہ سجدے سے جیسے ہی آپ سر اٹھاتے ہیں ہر جمعہ میں آپ ایک آیت پڑھتے ہیں کیا آیت بھائی کونسی آیت بولو تتجاف جنوبہم عن المضاجع کیا آیت میں معلوم تتجاف جنوبہم عن المضاجع اس کا معنی جان لیجئے آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ کام آئے گا مانائی تتجاف جنوبہم عن المضاجع جنوب کہتے ہیں یہ کندوں کو یہ وہ لوگ ہیں بستروں سے ان کے کندے الگ ہوتے ہیں کیسا اللہ کا لئے اس کیسا ہے تتجاف جنوبہم عن المضاجع رات میں نیند آ رہی ہے مگر اس نیند کی حالت میں تحجد کی نماز پڑھنے کے لئے اللہ سے دعا کرنے کے لئے نیند کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بستر سے الگ کرتے ہیں معنی ہے تتجاف جنوبہم عن المضاجع یدعونا ربہم خوف وطمع اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں خوف بھی ہے امید بھی ہے یہ آیت سجدے کے بعد کی آیت ہے تحجد کی فضیلت ہے اس میں کیا چیز تحجد کی فضیلت اس میں ایک چیز کافی ہے سورہ سجدہ کے اندر پھر جو تیس آیتیں ہیں سورہ العذاب کی الحمدللہ ان تیس آیتوں کے اندر ایک کو جنگ کا دیکھ رہے پانچ ہجری میں جو جنگ ہوئی خندق کی جنگ کا تذکرہ ہے دوسرا ایک مسئلہ ہے میں جب بھی بولتا ہوں کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں مسئلہ یہ جی کسی بھی انسان کو لے کر آپ پالیں وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اسے آپ اپنا نام نہیں دے سکتے تمہیں کون جو بولنے والے حضرت ادمی ہم نہ پوچھتا ہے سہی تمہیں کون بولنے والے جان سے زیادہ عزیز ہے انہیں میرا رکھو بھئی کون منا کر رہے آپ کو جی ہاں میرے بچے سے زیادہ عزیز ہے اسکول کی سٹیفیگٹ میں باپ کی جگہ پر ان کا نام برٹ سٹیفیگٹ میں باپ کی جگہ پر ان کا نام شادی کے رقے میں ایسا بنانا درست نہیں ہے اس کے اندر بھی باپ کی جگہ پر ان کا نام جی ہاں جائز نہیں ہے جسے لے کے ہم پالتے ہیں اسے عربی زبان میں کہتے ہیں موتبنہ کیا بولتے ہیں نبی نے بھی ایک بچے کو لے کے پالا تھا بچے کا نام جزاک اللہ خیر ہے بچے کا نام زید ہے بچے کا نام زید ہمارے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کئی زید تھے ایک زید بن ثابت تھے ایک زید ابن حاریسہ تھے ایک زید ابن ارکم تھے ایک زید ابن اسلم تھے کتنے ہوئے چار زید یہ کون سے زید ہیں ماشاءاللہ زید ابن حاریسہ آج جو قرآن ہماری مسجد میں رکھا ہوا ہے ساری دنیا اس قرآن کو الحمدللہ پڑھ رہی ہے حضرت عمر نے مشورہ دیا حضرت ابو بکر کو رضی اللہ عنہما آپ قرآن کو ایک جگہ پر جمع کریں تو حضرت ابو بکر نے ایک زید کو لیڈر بنایا ابن مسعود بھی تھے اس ٹیم کے اندر ٹیم کے لیڈر زید تھے انہوں نے الحمدللہ ان کی نگرانی میں ان کی کیاپٹنسی میں ان کے اس کے اندر یہ جو قرآن مجید ہے یہ ایک جگہ پر جمع کیا گیا وہ زید کا نام کیا ہے یہ بڑے لوگ نہیں ہیں ہمارے لیے یہ ہمارے لیے بڑے لوگ آج جو قرآن ہے تمہاری ہماری ساری مسجدوں میں اسے جمع کرنے کے لیے ایک ٹیم ابو بکر نے بنائی رضی اللہ عنہ اس کا کیاپٹن بنایا زید کو اور وہ زید کا نام ابو زید زمیر صاحب کیا نام ہے کیا نام بھئی سلیمان ٹھیک ہے ان کوئی نام چاہیے زید بن ثابت کیا نام ہے زید بن ثابت ذہن میں رکھنا ہے ابن عباس کہتے تھے رضی اللہ عنہما یہ ہمارے استاد ہیں زید بن ثابت ان کا نام الگ الگ ہے زید سبحان اللہ وہ زید بن ثابت بہت بڑے عالم ہماری اس امت کے بہت بڑے عالم ہیں نام کیا ہے ان کا اور یہ جو ہیں زید بن حاری سا نبی نے بھی بنا لیا بیٹا ان کو آپ جانتے ہیں ان کی بارے میں میں زیادہ نہیں کہوں گا اللہ نے قرآن میں آیت اتاری میرے بھائیوں ہمارے سے ناراض مت ہونا نماز ترابی کی آیتیں ہیں یہ سبحان اللہ اسے ذہن میں رکھنا ماجعل اللہ لرجل من قلبین فی جوپی ایک سینے میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے ہیں اللہ کا لوگ کیسا ہے ماجعل اللہ لرجل من قلبین فی جوپی ایک سینے میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے ہیں اسی طرح ایک انسان کے دو باپ نہیں ہیں کیا لفظ ہے اللہ کا کیا اللہ سے لڑو گے اللہ سے ناراض ہو جاؤ گے ہمارے بچے سے جدا کر رہا ہے مولوی اللہ سے ناراض ہو جاؤ گے نہیں اللہ نے کہا ادعوهم لعبائیهم bumper اے باپ کے نام سے پکارو اگر کسی کا باپ نہیں معلوم ہے تو کوئی بچہ عیسیٰ ہے معلوم نہیں ہے باپ کون ہے اس کا ادعوہم لآبائی مواقصت عند اللہ فَإِلَّمْ تَعْلَمُ آبَاهُمْ اگر تم نہیں جانتے ہو کہ اس کا باپ کون ہے تو تو عبداللہ ہمارے مفسر بول رہے ہیں عبداللہ ماشاءاللہ اللہ بنائے ہمیں کو بولو جہیں آمین سبحان اللہ اگر نہیں معلوم ہے باپ کون ہے تو کیا کریں جنت حرام ہے اس پر جنت حرام ہے اس پر جو جان بوچھ کر اپنا نام اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منصوب کرتا ہے جنت حرام ہے اس پر جو جان بوچھ کر اپنا نام اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منصوب کرتا ہے ہمارے دین میں جائز نہیں ہے آج کی نماز تراوی کی آیت ہے میں نے ایک سوال کیا آپ میں سے صحیح جواب نہیں آیا آخر میں درست کے آخر میں یہ جواب میں دیتا ہوں انشاءاللہ آخر ایک آیتِ کریمہ ہے میرے دل کے بڑے قریب ہے ایک جنازہ تھا نبی کے سامنے آخری رکت انشاءاللہ رہے گی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کی لاش پڑی ہوئی تھی صحابی کا نام تھا مصاب بن عمیل کیا نام؟ بہت خوبصورت صحابی تھے یہ بہت خوبصورت صحابی تھے بڑے مالدار صحابی تھے مر گئے تھے انتقال ہو گیا تھا جنگ تھی اوہد کی جنگ کونسی؟ جنگ اوہد یہ جنگ تھی سارا مر گئے تو کٹے ہیں ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں مر کے لاش پڑی ہوئی ہے بہت مالدار تھے ایک زمانے میں ایک مرتبہ کپڑا پہنتے دوبارہ نہیں پہنتے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کسی جگہ سے اگر وہ گزرتے کافی دیر تک اس گلی میں خوشبو رہتی تھی حضرتِ حضرتِ مصعب بن عمر نمازِ ترابی میں آیت ہے سبحان اللہ لاش پڑی ہوئی ہے صحابہ پوچھ رہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کپڑا اتنا چھوٹا ہے سر ڈھاپے تو پیر خالی ہو جاتے آج نمازِ ترابی میں ہے آیت وہ اور پیر چھپائے تو سر خالی ہو جاتا ہے اللہ کے رسول چھپائیں تو کیا چھپائیں؟ سر چھپائیں یا پیر چھپائیں؟ نبی نے کہا سر چھپا دیجئے پیر پر اذخر گھانس کو ڈال دیجئے کونسی؟ گھانس کو ڈال دیجئے ان کو دفن کیجئے اسی حالت میں ان کے اس لاش کے پاس کھڑے ہو کر نبی نے قرآن کی یہ آیت پڑی آج کی نمازِ ترابی کی آیت پڑی کم سے کم اے نوجوانوں یہ آیت تو یہاں سے لے کے ان کو انشاءاللہ من المؤمنین رجالن صدق معاہد اللہ علیہ مسلمانوں میں بہت سے مرد عیسے ہیں انہوں نے سچ کر دکھایا اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا سبحان اللہ اس لاش پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑی یہ کچھ خلاصہ ہے آج کے پارے کا الحمدللہ میں نے ایک مرتبہ خاکا تمہارے سامنے الحمدللہ پیش کر دیا ہے یہ نہیں پوچھوں گا کیا سننا چاہو گے میں اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو امپورٹنٹ کر کے لے کر آیا ہوں پہلے وہاں سے میں شرور کرتا ہوں کیا بولتے بھائی؟ بولتا چلا گیا تو آپ کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں اس لیے سوال کر کر کے آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی میں پوچھوں آپ سے آپ کیا سننا چاہیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر آپ جو سنانا چاہیں گے اللہ آپ کو جزائے خیر دے نہ رہی بانس نہ بجے گی بانس اوری تمہارے حوالے جو کچھ ہے اس میں امپورٹنٹ کیا لگتا ہے آپ آیت نمبر 21 جزاک اللہ خیر معلوم تو کریں اتنا میں نے کہا ہے پینٹیس منٹ میں نے لیا تمہارے ماشاءاللہ تیس منٹ سے زیادہ کا وقفہ میں بھی دل کھول کے بیٹھا ہوں آج آج موقع ہے وقت ہے ذرا اتمنان سے بولیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اتنا میں نے لیا ہے اور ہریئے کے بارے میں تھوڑا تھوڑا تو بولا ہوں اگر ذرا چھوٹا تو بھی ذہن میں انشاءاللہ ضرور رہے گا پہنی چیز میں چاہتا ہوں انکبوت کے بارے میں کس کے بارے میں انکبوت کے بارے میں تھوڑی تفصیل میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ میرے اور تمہارے عقیدے کو مضبوط کرے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے سب سے زیادہ ضروری چیز انسان کی زندگی میں اگر کوئی چیز ہے اس کا عقیدہ ہے پہلا لفظ ہے انکبوت اللہ نے جو مثال بیان فرمائی میں کچھ چیزیں اس کے تعلق سے نوٹ کر کے لے کر آیا ہوں آپ اسے ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ اور آج کے بعد کسی سے ڈرنا نہیں انشاءاللہ کسی سے ڈرنا نہیں نیمبو پڑھا تھا حضرت میرے دکان کے سامنے کون کی کراہ کو دالی منجے جی ہاں پتا نہیں حضرت یہ عقیدے جو ہمارے ہیں کون کی کراہ دالی حضرت جی پہلی نگاہ میں وہ آلے حدیثوں انہیں ہنپی ہو کوئی بھی ہو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے جی آتا نہیں آتا ہے اور یہ درست سننے کے بعد پانچ منٹ یا سات منٹ کا درست دوں گا میں عقیدے کے اوپر کس کے اوپر پتھر کی طرح مضبوط کر لو اور سوائے اللہ کے کسی سے مت ڈرو سب سے پہلی چیز جس کا عقیدہ کمزور ہے اس کے بارے میں رب نے کہا اس کا عقیدے کی مثال ایسی ہے گویا کہ وہ مکڑی کے جال کی طرح ہے اپنا عقیدہ اسے مت رکھو انشاءاللہ اتنا کمزور مت رکھو کوئی بھی ہمارے عقیدے کو خرید لے عقیدہ مضبوط رکھو پہلی چیز ذہن میں بٹھاؤ انشاءاللہ نافع اور زار صرف اللہ ہے کیا لفظ ذہنے بولو نا کیا مانا ہے اردو میں اس کا نفع دینے والا اور نقصان دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اللہ کے سوائے کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے اللہ چاہا تو نفع ملے گا اللہ چاہا تو نقصان ملے گا ذہن میں بٹھا لیے ذہن میں بٹھائے میرے بھائی دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ یا غلام اے بچے احفظ اللہ یحفظ تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا کئی سا لفظ ہے تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا سبحان اللہ احفظ اللہ تجد و مجاہد تو اللہ کی حفاظت کر جب تو پریشان رہے گا اللہ کو سامنے پائے گا سبحان اللہ سمجھ میں آئی بات نئی سمجھ میں آئی یہ سیکنڈ لفظ نئی سمجھ میں آیا آپ اللہ کے جو قانون ہیں اللہ کی جو شریعت ہے قرآن مجید کے مطابق حدیث کے مطابق آپ اس کی حفاظت کیجئے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ عقیدہ ہے ذہن میں بٹھائیں انشاءاللہ میرے بھائیوں تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی کو لایا گیا اور کہا گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتحان لیجئے یہ لونڈی مسلمان ہے یا نہیں ہے آپ معلوم کر لیجئے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا میں کون ہوں سوال کیا ہے میں کون ہوں اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں دوسرا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا سوال یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کہاں ہے سوال کیا ہے کہاں ہے اللہ تعالیٰ پورے بچے ماشاءاللہ بے ایک زبان کہہ رہے ہیں کہاں ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے نبی گواہی دے رہے ہیں یہ مومنہ ہے اسے آزاد کر دو یہ مومنہ اس کے عقیدے کی گواہی اللہ کے رسول دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومن ہیں اسے آپ آزاد کر دو سبحان اللہ میرے بھائی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے آج سے وعدہ کرو انشاءاللہ بلی سامنے چلی گئی جاتی نہیں آگے اب عقیدہ ہے یہ ذرا بولو تمہارے سوا کن میں نہیں بول رہے ہیں بلی سامنے سے چلی گئے کہیں نکل رہے ہیں جائیں گے نہیں جائیں گے ہمارا عقیدہ اتنا کمزور مت کرو کہ بلی کی وجہ سے ہمارا کام نہیں ہوگا سبحان اللہ عقیدہ مضبوط رکھو عقیدہ مضبوط رکھو کون کی اچھا اور ایک لفظ زندگی میں نہیں بولنا آج کے بعد آج کس کی صورت دیکھو آج کس کی صورت دیکھو یہ مزاق میں نہیں لینا اسے آپ سمجھ رہے وہ منحوس ہے منحوس کسی چیز کو نہیں سمجھنا زندگی میں کوئی چیز منحوس نہیں خاص طور سے اس موقع پر ایک بات میں کہتا ہوں انشاءاللہ بچی کو شادی کر کے لے کے آتے نا خواتین بھی اچھی تعداد میں رہیں گی جتنی آپ کی تعداد ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ اتنی ہی تعداد میری بہنوں کی بھی رہے گی اس کو کبھی منحوس نہیں سمجھنا اس کی وجہ سے جب سے شادی کر کے لائے ہیں تب سے ہمارے مسئلے خراب ہو رہے ہیں کبھی نہیں سمجھنا انشاءاللہ مضبوط رکھو عقیدے کو انشاءاللہ اللہ کے رسول بولے اللہ مجھے اور آپ کو اس میں شامل کرے انشاءاللہ دعا کرو جی بخیلی مت کرو اس رات میں دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ستر ہزار لوگ ایسے ہیں سبحان اللہ بغیر عذاب کے بغیر حساب کے اللہ تعالی انہیں جنت میں داخل آتا فرمائے گا اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو اس میں شامل کرے سبحان اللہ اللہ کے نبی بولے اور اٹھ کر چلے گئے جب اللہ کے رسول چلے گئے صحابہ نے آپس میں جو باتیں کی کون لوگ ہیں بھی وہ وہ ستر ہزار لوگ عقیدے کی بات ہے یہ وہ ستر ہزار لوگ کون ہیں جو بغیر عذاب کے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے صحابہ نے پہلا لبس کا الذین سحیبوا رسول اللہ جو نبی کے ساتھ رہے صحابہ وہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا کچھ نے کہا وہ ہو سکتے ہیں واپس اللہ کی رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک لفظ ریپیٹ کرنا ہے انشاءاللہ بغیر عذاب کے بغیر حساب کے ستر ہزار لوگ اور ایک اور صحیح حدیث ہے ہر یک کے ساتھ ستر ہزار کیا لفظ ہیں کتنے ہوئے اب کتنے ہوئے ارے بولو بھائی کتنے ہوئے بھی کام کون ہے ادھر یم کام بھی کام ماتس ہنڈرڈ اوٹ آف ہنڈرڈ کون ہے سیونٹی سیونٹی ماشاءاللہ بارک اللہ ستر ہزار لوگ صحیح حدیث ہے صحیح حدیث ہے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار سبحان اللہ اور کون لوگ ہیں وہ اللہ جن کو انشاءاللہ یہ موقع انائیت فرمائے گا اللہ مجھے اور آپ کو انائیت فرمائے گا امین بولو پہلا لفظ نبی کریم صلی اللہ سبحان اللہ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ لَا يَرْقُونَ جو جھاڑ کونک نہیں کرتے ہیں وَلَا يَسْتَرْقُونَ جو بولتے بھی نہیں ہیں دوسروں سے کہ مجھے کرو تیسرا لفظ وَلَا يَتَطَيِّرُونَ بولو نا وَلَا يَتَطَيِّرُونَ ایک لفظ بولو انگریزی زمان والوں کے لئے اصل یہ ایٹی ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ وی ایٹی بھی چھوٹا ہے وی 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 ایٹی ہے یہ وی 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 ایٹی ہے یہ وی 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 ایٹی ہے یہ وی 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 ایپورٹنٹ پرسن اللہ کے پاس جن کو عذاب بھی نہیں ہے حساب بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں شامل فرمائے جو رقیہ نہیں کرتے اور کرنے کے لئے نہیں بولتے تیسرا لفظ کیا ہے وَلَا يَتَطَيِّرُونَ کیا بات ہے سبحان اللہ یہ تیسرا لفظہن میں رکھیں انشاءاللہ کبھی کسی کو منحوس نہیں سمجھتے عقیدہ مضبوط رکھو عقیدہ مضبوط رکھو ہمارے حضرت ہیں مدنی آلی بہت اچھے آلی ہیں اللہ ان کی صحت کی حفاظت فرمائے نام نہیں لے رہا ہوں اس لئے کہ نام لوں گا کیوں میرا نام لیے ناراض کئی نہ ہو جائے بہت اچھے آلی ہیں وہ ایک گھر کو گئے یہی پہ قریب ہوں جب سے گھر کو گئے تب سے پریشانیاں تو لوگ مولی صاحبہ کو بھی چھوڑتے ہیں حضرت گھر بدل لالو حضرت گھر بدل لالو یہ گھر تم نہ سکھ ٹھو کو آ رہا ہے نہیں یہ گھر تم نہ سکھ ٹھو کو نہیں آ رہا ہے حضرت گھر بدل لالو سبحان اللہ شیخ نے کہا اب تو بدلوں گا نہیں ہرگیز سے اب تب تو ٹھیک ہے پھر بھی انیس بیشتہ بدل نے کہا اب بات عقیدے کی آگئی ہے جب بات عقیدے کی آگئی تو ہر کیسے نہیں بدلوں گا سبحان اللہ اسی گھر میں رہوں گا اللہ تعالیٰ میرے مسئل حل فرمائے گا انشاءاللہ تیسری چیز کیا ہے وَلَا يَتْتَيَّرُونَ کبھی کسی چیز کو منحوس نئی سمجھنا آخری بات جو نبی نے کہی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو انشاءاللہ یہ چار چیزیں اللہ ہمیں عطا فرمائے پہلی چیز کے بارے میں میں آپ سے کہہ دوں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے مطابق رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے قرآن و حدیث کے مطابق یہ پہلی چیز ہے اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے اللہ صرف اللہ سے ڈرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے پہلی چیز دوسری چیز نماز کے بارے میں ایک حد تک باتیں میں آپ بھائیوں کے سامنے کہہ چکا ہوں اللہ سے میں بس یہ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جب تک زندہ رکھے اللہ ہمیں نمازی بنا کے رکھے اور اللہ ہو سکے نماز کی حالت میں ہمیں وہ افاتتہ فرمائے ہماری کوئی وضو بناتے رہیں سجدے کی حالت میں رہیں سبحان اللہ میں دو لوگوں کو جانتا ہوں میری زندگی میں دو لوگوں کو میں جانتا ہوں ایک میرے استاذ ہیں شبہ حفظ کے استاذ جامعہ داروسلام عمر آباد کے اندر بڑے نمازی ماشاءاللہ مغرب کی نماز کے لئے اذان ہوئی ہے وضو بنا کر نماز کے لئے جا رہے ہیں ماشاءاللہ اس کے بیچ میں انتقال ہوا ہے اور ایک ساتھی کو میں جانتا ہوں سبحان اللہ نام نہیں لوگا میں رکو کی حالت میں انتقال ہوا ہے حالت رکو میں انتقال ہوا ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازی بنائے ہماری اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نمازی بنائے اور یاد رکھو ایک چیز آپ کو بول کر نماز کے تعلق سے آگے انشاءاللہ بڑھنا میں مناسب سمجھتا ہوں جب بھی پریشانی ہو انشاءاللہ دو لکت نماز پڑھو انشاءاللہ شیطان اس وقت یہ چیز نہیں لاتا ہمارے ذہن کے اندر ہاتھ پیر کامپ میں لگتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کرنا کیا ہے اس سمجھ میں نہیں آتا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایسے وقتوں میں انشاءاللہ آپ کی بیوی آپریشن ٹھیٹر میں ہے آپ کے امی آپریشن ٹھیٹر میں ہے آپ کا خاندان والا آپریشن ٹھیٹر میں ہے میرے بھائی نماز میں کھڑے ہو جاؤ نماز میں اللہ کی مدد آتی ہے بخواری کی حدیث ہے میں نے دس بار تمہارے سامنے کہا ہے ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوئے تھے جب بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو چھیڑ رہا تھا گندی نگاہ دال رہا تھا ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا جانتے نہیں حدیث حدیث جانتے نہیں سبحان اللہ جب بھی ضرورت پڑے جب بھی پریشانی ہو خاص طور سے اس پر عمل کرنا انشاءاللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سفر میں جا رہے ہیں ایک آدمی آتا ہے آ کر کہتا ہے تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا کیا بولتا ہے تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا سبحان اللہ ایک دم سے پہاڑ ٹوٹتا نہیں بھائی کا انتقال ہو گیا پہاڑ ٹوٹتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کنارے گئے اپنی سواری کو باندھے دو رکت نماز پڑے پھر واپس آئے اس نے پر کہا اللہ کی رسول کا حکم ہے پریشانی کے وقت میں اللہ کی مدد نماز سے آتی ہے اس لئے میں نے دو رکت نماز پڑی ہے انشاءاللہ پہاڑ ٹوٹ جائے آپ پر پہاڑ ٹوٹ جائے نماز پڑھو اللہ مسلو کو حل کرے گا انشاءاللہ کون اس پہ عمل کرے گا اللہ عبر کانگریز کا ہاتھ ہے یا پھر سچا ہاتھ ہے جی اللہ تعالی ہمیں اس کے توفی خطا فرمائے اللہ ہمیں نمازی بنے خاص کر ہمارے نوجوان بچوں کو اللہ نماز پڑھنے کے اللہ توفی خطا فرمائے آگے چلتے ہیں اس کے بعد میں یہ بھی کہہ چکا ہوں ایک بات جو میں نے کہا ضرور کہوں گا اور ہمارے ساتھی نے بھی کہا آپ وہ ضرور کہیے گا وہ بات ہے شادی شدہ زندگی کونسی جی ہاں ضرور آپ عمل کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے مسئلہ حل ہو جائیں اس کے بارے میں اللہ نے چاہا ایک دس منٹ لوں گا میں یا پانس سے سات منٹ لوں گا آپ کو شادی شدہ زندگی کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے خواتین بھی غور سے سنیں ملت کی مائیں اور بہنیں آپ بھی غور سے سنیں انشاءاللہ زندگیاں سبر جائیں گے انشاءاللہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْقُسِكُمْ اَزْوَاجَ اللہ نے تمہارے اندر سے تمہارا جوڑا بنایا ہے کہاں سے بنایا کہاں سے بنایا بولو کہاں سے بنایا ہے جی ہاں جوڑا اچھا مل گیا تو بیش میں آنے والے کو کچھ کو بھی دیکھتے نہیں جوڑا کیا تو بھی رتی بھی خراب ہو گیا یہ ایک دن بھی مس نہیں اسے گالیاں ایسا ہے نہیں ہے ہے نہیں ہے اللہ یہاں قرآن میں کہہ رہا اللہ نے بنایا ہے جوڑا سبحان اللہ یہ اللہ عز و جل کی نشانی ہے وَمِنْ آیَتِيَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَ شادی کا مقصد کیا ہے جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ بھی سنیں جن کی ہونے والی ہیں وہ بھی غور سے سنیں انشاءاللہ مسکرہ مسکرہ کو سن رہیں شادی کا توچ اندر سے خوشی شادی بولے تو اندر سے خوشی ہو کر رہی تو بھی کیا پھر سنیں گے ہو سکتا اور ایک بار آئینہ نہیں آگے نہیں بولتا ہو سکتا اور ایک بار آگے کا ڈیش ڈیش آپ سمجھ لینا جس کی نئی ہو کر آئے انہیں بھی خوشی سے سن رہا الحمدللہ سنیں انشاءاللہ غور سے سنیں شادی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ مقصد کیا ہے شادی کا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجْعَالَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَا اللہ اکبر اللہ ہر ایک کی شادی میں یہ تین چیزیں عطا فرمائے یہ اللہ کا کلام ہے نمازِ ترابی کے اندر ہے یہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ سکون کی زندگی گزرے میاں بیوی آپس میں سکون سے رہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اگر کسی رشتے میں سکون نہیں ہے پھر وہ رشتہ نہیں ہے سمجھے دل بولے کب کب کام ختم ہوگا اور کب میں گھر کو جاؤں سارا ٹنگشن ایک نگاہ میں میرا ختم ہو جائے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا میں سب سے بہتر عورت یہ ہے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں ساری عورتوں میں سب سے بہترین عورت یہ ہے کون غور سے سنیں میری بہنو اللہ کے لئے غور سے سنیں نبی کے الفاظ ہیں خیر النساء امراتا خیر النسائی امراتن ساری عورتوں میں سب سے بہتر عورت یہ ہے جب شوہر اسے دیکھے تو وہ مسکرا کر شوہر کو دیکھے سبحان اللہ پہلے کھوزتے ہی شروع کہاں جی گئے تھے کہاں جی گئے تھے بچہ بیمار تھا نا یہ جس کیا تمہیں نبھاری سو پہلے آدمی تینکشن میں آ جاتا ہے کہاں کہاں کہ تینکشن لے کر گھر کو آدمی پہنچتا ہے اور پہلی نگاہ میں بنیے حضرت ختیجہ کیا بننا ہے حضرت ختیجہ بنیے میں ہمیشہ بولتا ہوں پندرہ پندرہ دنوں تک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حیرہ میں رہتے تھے اور جب پہلی وحی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپ کپی ہے پورے بدن کے اندر اللہ کی رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم شاید آج کی اکثر عورتیں کچھ اللہ کی نیک بندیاں آج بھی ہیں اکثر عورتیں آج کی ہوتی پہلا سوال کرتی کیا ضرورت جاکو غار میں بیٹھنے کی کیا بولتی کیا ضرورت گھر چھوڑ کو جاکو بیٹھنے کی یہی آج کی عورتوں کا قصہ ہے یہ طریقہ نہیں ہے ہمارے ماں کا امہات المؤمنین کا پہلا سوال حضرت ختیجہ نے جو کیا اللہ آپ کو زائے نہیں کرے اللہ حبہ خبر تسلی کیا لفظ ہے تسلی یاد رکھو میری بہنوں شوہر جب مجبور ہے اگر عورت ذرا دھارس باندھے دنیا کو جی سکتا اللہ کی قسم اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں شوہر جب ٹوٹ جائے ساری دنیا سے ہار جائے اور گھر میں آ کر بیچھے اور اس وقت بیوی حضرت ختیجہ بن جائے کیا بن جائے حضرت ختیجہ بن جائے اللہی لا یغزیک اللہ عبدا یہ الفاظ ہیں حضرت ختیجہ کے اللہ کی قسم اللہ آپ کو زائے نہیں کرے گا آپ کون ہیں انکل تسل الرحیم آپ رشتوں کو جوننے والے ہیں اللہ کی رسول آپ رشتوں کو جوننے والے ہیں عورت کا یہ کردار اگر کسی مرد کے زندگی میں ہوگا وہ مرد ضرور انشاءاللہ آگے بڑھے گا یہ آیتِ کریمہ ہے کچھ نصیحت نبی نے مردوں سے کی ہے اور ایک نصیحت نبی نے عورتوں سے بھی کی ہے اکثر لوگ مجھ سے نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں اکثر لوگ نوجوان بھی ابھی سے پرید بھی ہوئی ہیں میرے پاس لمبی سے عید کے بعد فلان تاریخ فلان تاریخ فلان تاریخ فلان تاریخ سبحاناللہ اور پتہ نہیں کیا اللہ نے ان لوگوں کو ایک محبت مجھ سے رکھی ہے کہ نکاح پڑھوانا میں اس میں ایک لفظ ہمیشہ بولتا ہوں میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے میں آپ یہ حوالے کر کر بات آگے لے کر جاتا تو عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ توفی پتا فرمائے انشاءاللہ مرد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے عورت کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ مرد سمالے گا انشاءاللہ اللہ وہ طاقت ہمیں عطا فرمائے ایسی عورتوں کو میں دیکھتا ہوں جہی گھروں میں جا کے کام کر کے آتی ہیں وہ جو پیسہ لے کر آتی ہے شام میں وہ بھی مار کے مرد چھناتا ہے اس سے شام میں مار کے چھناتا ہے اسے سگریٹ کو چاہیے یہ نظر اچھا رہا تو اسے زردے والا پان چاہیے شوقین آدمی مغل سلطلیت کی پت رہیے جی ہاں وہاں سے چلتے ہوئے آئے ہیں اسے پان چاہیے اسے اور آگے رہا شراب چاہیے اور پیسے بی بی کے چاہیے یہ محلے میں ہزاروں لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں ایسے لوگ جو بی بی کے پیسوں پر پلتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صل اللہ یاد رکھو جہز میں بھی ایک کاری نہیں لوگ ہیں انشاءاللہ جی پورے ماباک مجھے چھوڑیں گے نگلے کی پٹی مگڑ لیں گے جی ہاں ایک کاری نہیں لیں گے مرد ہیں ہم بغیر جہز کے نکاح کریں گے انشاءاللہ اور سنت کے مطابق نکاح کریں گے انشاءاللہ اور زندگی میں اس کے کھانے کی ذمہ داری اس کے کپڑے کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر دی ہے نبی کے الفاظ کتے پیارے ہیں دیکھو سبحان اللہ جو تو کھاتا ہے تاکرات میں بیچے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے میرے ساتھ یہ لفظ پڑھو سبیلو وَلَا تَذْرِ بِالْوَجْ بُلُو زور سے بُلو اور زور سے بُلو کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤگے تم ہاتھ نہیں اٹھاؤگے بی بی پر نبی نے منع کیا ہے اللہ کی رسول کا لفظ ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَذْرِ بِالْوَجْ نہیں مارو گے سہرے پر بی بی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤگے سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے چہتا نبی نے کہا وَلَا تُقَبِّح چار لوگوں کے سامنے اس بچی کو برا بھلا نہیں کہو گے پانچوں آن نبی نے فرمایا مردوں کے لیے اللہ کی رسول کی نصیحت ہے وَلَا تَذْرِ اللَّهِ فِي الْبَیْتِ کبھی انبن ہو جائے گھر کے اندر بات رکھ باہر کے لوگوں کو بھلا بھلا کے فیصلے مت کر اللہ اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے یہ ہمارے لیے ہے میں نے سو بار کہا ہے آج یہ ایک بار اور تاقیرات میں سے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں بہنوں آپ کے لیے ایک بات ہے آپ کے اندر نشوذ نہیں رہنا ہے کیا نہیں رہنا کیا نہیں رہنا بولو نشوذ نہیں رہنا عورتوں میں نشوذ نہیں رہنا قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر تیس پر چار سورہ نساء آیت نمبر تیس پر چار اس آیت میں اللہ نے اسے بیان کیا ہے سبحان اللہ اللہ اگر تم عورتوں میں نشوذ کو دیکھو تو پھر عورتوں کی تم ایسے اصلاح کرو نشوذ کسے بولتے ہیں درسے آٹیٹیٹ نشوذ کسے بولتے ہیں عورت میں نہیں رہنا یہ مغرور جزاک اللہ خیر سامنے والے کو چھوٹا سمجھنا ابن عباس نے چار باتیں دکھر کی عورت میں چار باتیں نہیں رہنی ہیں اگر ہے تو وہ نافرمان عورت ہے اگر وہ مدرس کی فارغہ بھی ہے تو بھی نافرمان اگر وہ ڈاکٹر ہے تو بھی نافرمان اگر وہ ہائیلی کالیفائیڈ ہے تو بھی نافرمان کسی باتیں نہیں رہنی ہیں چار باتیں بغیر بولے کے آگے بڑھتا ہوں نہیں بولتا آپ بھولو انشاءاللہ ہم نہ تو دھوڈا لے ہیں ان کی بار یہ عشبہ یہ ساتھ گزر جا رہے ہیں یہ کونسا انصاف ہے چار باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی آیت ہے اس میں اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو اپنے گھر کی بچیوں کو اللہ اسی تربیت کرنے کی توقیق عطا فرمائے یہ آگیا نا زندگی بن جائے گی عورتوں کی زندگی بن جائے گی سب سے اہم چیز عورت میں غور سے سننا میری بہن غور سے سننا تمہاری زبان ہے تمہاری زبان ہے اگر زندگی میں عورت نے زبان کی حفاظت کر لی وہ زندگی چل جائے گی انشاءاللہ وہ زندگی آگے نکل جائے گی جس گھر میں عورت زبان دراز ہے اکثر وہ زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کے لئے اپنی زبان کی حفاظت کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے پاس گئے نام حضرت حفاظت حضرت حفاظت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی ہے میری اور آپ کی ماں ہے یہ ان سے غلطی ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا چلا ان میں کچھ خامی ہے غلطی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ائندہ اگر غلطی ہوگی ساری زندگی میں عمر تُس سے بات نہیں کرے گا تب ہی زندگیاں چلتی ہیں بچوں کی میں ہوں ماں تو ڈرنا کو باپ کیا بولتا ہے میں ہوں تو ڈرنا کو وہ زندگی چلتی نہیں یہ صحابہ کا طریقہ بھی نہیں ہے اللہ کے لئے حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انبن ہوئی حضرت علی ناراض ہو کر چلے گئے یہاں سے چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت فاطمہ کے پاس رضی اللہ عنہ پوچھا علی کہاں کہاں میرے اور ان میں کچھ بات چیت ہو گئی ہے علی نکل کر چلے گئے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونتے ہوئے گئے کس کو حضرت علی کو کہاں تھے والوں تھک گئے تھے ناراض ہو کر پریشان ہو کر مسجد میں سو رہے تھے کہاں مسجد نبوی میں سو رہے تھے اور گورا بدن ماشاءاللہ اس کے اوپر مٹی لگی پورا بدن میں مٹی لگی ہوئی تھی اللہ کے رسول وہاں جا کر کھڑے ہوئے جا کر کھڑے ہو کر کہا یا ابت تراب کیا بولے وہ لقب بن گیا اے مٹی کے باپ اے مٹی کے باپ اٹھو مٹی لگی ہوئی تھی نا پورے بدن کے اوپر یا ابت تراب اٹھو ہاتھ پکڑے حضرت علی کو لے کر گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہا اگر علی ناراض ہوں گے آئندہ سے تو تم مجھ سے بات نہیں کرو گی میں ناراض ہو جاؤں گا تم سے اگر تم نے علی کو ناراض کیا تو تم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ناراض کیا یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ وہ چار باتیں انشاءاللہ میں بول کر ہو سکا تو ایک دو باتوں پر اپنی بات انشاءاللہ میں ختم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ اب پوچھوں گا کیا سننا چاہوگے وہ جو آپ سننا چاہیں گے اس پر بات انشاءاللہ میری آت میں انشاءاللہ ختم کروں گا پہلی بات عورت میں جو نہیں رہنا ہے اتارکت لی امری المعارضت عنی سبحان اللہ یہ چار الفاظ ہیں مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ نشوث کے لذب میں چار باتیں کہی ہیں انشاءاللہ خواتین میری بہنوں آپ بھی غور سے سنو فجر کے درس میں میں نے ایک حدیث بتائی سبحان اللہ تین لوگ دنیا میں ایسے ہیں ان کی نماز ان کے کان کے اوپر نہیں جاتی سبحان اللہ تم کیا نماز کروگی کیا تاقیرہ پر انجابوگی کیا دعائیں کروگی تین لوگ دنیا میں ایسے ہیں ان کی نماز ان کے کان کے اوپر نہیں جاتی ہے اللہ کی رسول نے فرمایا صل اللہ اور اس میں ایک نام ہے ایسی عورت جس کا شوہر ناراض ہو اور وہ رات گزار رہی ہو اس عورت کی نماز کان کے اوپر نہیں جاتی اللہ اکبر غور سے سنیں پہلا جو معنی کہا المرتفع ایک لفظ ذہن میں ہے ذہن میں بٹھا لو اگر بٹھائیں گے تو بولتا ہوں ورنہ بول کے اچھی خاہ مار مار کو گلہ پھاڑ کو کیا بھی فیدہ نہیں ہوتا جی پہلا لفظ کبھی عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کے اوپر نہیں سمجھے گی پہلا لفظ کیا ہے عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کے اوپر نہیں سمجھے گی چاہے شوہری اثر سلسی پڑھا ہو اور عورت جو ہے وہ پیہجڈی ہو عورت پیہجڈی ہو شوہری اثر سلسی پڑھا ہو تب بھی عورت اپنے آپ کو شوہر کے اوپر نہیں سمجھے گی انشاءاللہ ہوم منسٹر کیسا بولتی ہوں ایسا چلتا سو گھر میں کون اوپر ہیں اوپر کون ہیں ہوم منسٹر کیسا بولتی ہوں بلکل مسکرہ کو آدمی بولتا ہے نہیں اللہ نے تمہیں بنایا ہے منسٹر اللہ نے تمہیں بنایا ہے بنو بن کے دکھاؤ انشاءاللہ دوسرا المبغیزہ بولو نا مبغیزہ کبھی بھی عورت شوہر سے نفرت نہیں کرے گی یہ میرے لائق نہیں ہے میں کھا ہی نہیں کھا میں کھا خوبصورت ہوں اور یہ کیا ہے کتنی عورتیں ہیں سبحان اللہ کیسے کیسے نام سے پکارتی ہیں کبھی نفرت نہیں کریں گے دو باتیں آ جائیں ذہن میں تیسری بات المعارضت عن کمی زندگی میں چہرہ نہیں پھیرے گی کیسے بھی لڑائی ہو جائے میامیلی میں کیسے بھی لڑائی ہو جائے جب شوہر دیکھے گا عورت چہرہ نہیں پھیرے گی اللہ سبحان کتنی باتیں ہوئیں تین باتیں ایک بار بولو تین باتیں یہاں سے شروع کرتے ہیں ایک بات نہیں ایک بات چھیک ہے دوسری بات ناراض نہیں ہوگی نہیں وہ بات نہیں ہے میں نے حدیث بتائی ہو دوسری بات بولو دعا پڑھ کے ختم کرو درس میرا جی بولے نہ بھائی مو نہیں پھیرے گی سبحان اللہ بچی کو تربیت دو اسی بچی کو بچپن سے تربیت دو کیا کیا تربیت دیتے ہو تم بچپن سے تربیت دو چہرہ کبھی نہیں پھیرے گی ٹھیک ہے اپنے آپ کو اوپر نہیں سمجھے گی ایک چیز ہے اس سبان نہیں بھول جاتے ہیں آپ لوگ یار جی بھول جاتے ہیں آپ لوگ سبان اللہ نفرت نہیں کرے گی کیا نہیں کرے گی نفرت نہیں کرے گی شہر سے ذہن میں رکھو ہو سکے تو ایک ایسا پیپر لے کر آؤ دیکھو میرے بیکٹ میں دیکھو یار کتنے رکھا ہوں جی ایک دو تین چار کتنے اتنے لے کر دھوم رہا ہوں پہلی بار پڑا تھا شیخ البانی رحمہ اللہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نون سے بھرے سبحان اللہ میرے استاد کہتے ہیں پہلا دن تھا میرا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں نائنٹین سکسٹی ون میں میں کلاکس کے باہر کھڑا ہوا تھا میرے ساتھ اور بھی سٹوڈنٹ کھڑے تھے ایک آدمی آیا اپل کار میں او زمانے نائنٹین سکسٹی ون میں جہاں فی اٹ اور لالی کی طرف ایک دم گورا آدمی کوٹ پہن کے نیشے اترا میں سمجھا کوئی انگلیش والا آیا ہے انگریزی مسلمان آیا ہے انگریز مسلمان یونیورسٹی دیکھنے کے لیے آیا ایک ایک بچہ اندر چلا گئے کلاس کے اندر باہر جو بچے کھڑے تھے ایک ایک کر کے اندر گئے میں دیکھا کون آئے پتہ نہیں میں بھی ان کے ساتھ اندر جا کر بیٹھا چھیک وہ جو شخص ریڈ ڈش گورے تھے اور کوٹ پہن کے تھے آ کر کلاس میں بیٹھے کہا یہ شخالبانی ہے کون کون ہے یہ شخالبانی سو سال کے بڑے عالم سو سال کے مجدد شخالبانی آ کر بیٹھے ایک جیب سے بلوک المرام نکالے جیب سے اور دوسری جیب سے اس کے نوٹس نکالے اور سامنے رکھا سبحان اللہ میں تھوڑی سی نقل کر لیتا ہوں دو جیب میں بھی رکھ لیا ہوں بڑے لوگوں کی طرح بننے کی کوشش کریں گے وہی ہمارے ہیرو ہیں سبحان اللہ ہم بھی ذرا نوٹس جیب میں لے کر گھونتے ہیں جہاں بھی موقع ملے اسے پڑھ لیا کرتے ہیں تین چیزیں میں نے تمہیں بتائی ہیں ہو سکے تو لکھ کے رکھو انشاءاللہ چوتی چیز جو نہیں ہونی چاہیے عورت کے اندر شوہر کا حکم کبھی عورت نہ چھوڑے سبحان اللہ اللہ تعالی ہماری عورتوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے تقریباً ایک گھنٹہ پانچ منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اور مجھے شاید ابھی درست ختم کرنا ہے ایک کوئی چیز بولو اس پر دو باتیں مول کر بات ختم کر لیتا ہو بولے تو بولے عیسیٰ بولے تیرہ نصیحتیں ہیں کہاں سے ہوگی امام صاحب کا ٹائم ہو جائے گا یہاں پر ارے بھائی اچھا بات ہے یار اتنی دیر سے اسی پر بول رہا ہوں اور پھر آیت نمبر اکیس اتنی دیر سے وہی ہو رہا ہے تو پھر پیدا نہیں ہو رہا ہے اس درست کا سعید بھائی مشکل ہے اس قوم کا اللہ مالک اللہ ارزا میں دی وہی اکیس نمبر پر سر بھوڑ رہا ہوں اس تک وہی اکیس نمبر پر سر بھوڑ رہا ہوں وہی آیت نمبر اکیس ہے سبحان اللہ جہاں ایک چیز بتا دیتا ہوں انشاءاللہ حضرت لقمان کا تو ہے کبھی موقع ملے تو ایک گھنٹے کا درست صرف حضرت لقمان پر دوں گا انشاءاللہ ایک گھنٹے کا مکمل درست حضرت لقمان علیہ السلام پر دوں گا نوجوانوں کے بارے میں ایک آیت گزرے گی انشاءاللہ اور میرے سامنے جو بیٹھے ہیں 90% سے زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے نوجوان بیٹھے ہیں اس لیے تمہارے لئے ایک چیز میں بتاتا ہوں نوجوانوں انشاءاللہ آج کی جو آیت کریمہ نوجوانوں کے تعلق سے گزرنے والی ہے نوجوانی بڑی اہم ہے اللہ تعالی نے اس عمر کو کہا ہے یہ طاقت والی عمر کونسی صور سے بولو طاقت والی عمر سبحان اللہ اصحابِ کحف کی ایک آیت قرآنِ مجید میں گزری ہے انہم فتیتن آمانو بربیہم وزدناہم ہدا یہ کچھ نوجوان تھے رب پر ایمان لائے اور اللہ نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا سبحان اللہ آپ غور سے سنو ایک لفظ کہہ رہا ہوں جوانوں غور سے سنو عربی کا ایک سنٹنس علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے دل خوش ہو جائے گا تمہارا دل خوش ہو جائے گا اکتر المستجیبین للہ ولرسولہ شبابا کیا لفظ ہے نہیں نہیں اکتر المستجیبین للہ ولرسولہ شبابا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں پر ایمان لانے والے زیادہ تر جو رہے وہ نوجوان ہیں اللہ اکبر کیا لفظ ہے نہیں سمجھ میں یہ بات آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں پر ایمان لانے والے زیادہ تر نوجوان ہیں سبحان اللہ آج بھی آپ کی نوجوانی کی ضرورت قوم کے لئے ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک اچھا نوجوان بنائے اللہ آپ کو ایک اچھا صالح نوجوان بنائے سب سے پہلے میرے بھائیوں آپ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھئے انشاءاللہ زور سے بولو جوش میں کوئی قدم مت اٹھاؤ کیا جوش رہتا نوجوانوں کو کیا جوش ہے آج جمعہ پڑھا کے جا رہا ہوں دو نوجوان ٹوپیاں پہنے ہیں ہیلمٹ نہیں پہنے ہیں جا رہے ہیں ٹرافک پولیس پکڑ لیا مارنے مارنے جا رہے ہیں اسے اس کو مارنے ہیں پہلے روزہ چڑکو ہے ان کو جی ہاں غصے میں ہیں یہ نہیں پہنے ہیلمٹ اس نے پوچھا ہے پتہ نہیں اس نے فون ہاتھ سے گر گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا سارا سارا مجمع دیکھ رہا ہے اور یہی تصور جائے گا یہ لوگ ہیں ہی ایسے میں سوچا کار کھڑا کر کے جاؤں گا میں کھڑوں گا تو سب دیکھیں گے حضرت اس لڑی رہے گا ہے اس لئے بہتر سمجھا آگے گزر جاؤں یہ ہمیں نہیں مننا ہے انشاءاللہ اگر مان لو وہاں لڑائی ہوئی اور وہ لے کر گیا اسٹیشن کو وہاں اسے پیتا سو لوگ وہاں گئے پوروں کا رمضان خرب ہوگا نہیں ہوگا کیوں اسی حرکتیں کرتے ہو بھئی جوش کو سمالو صبر کے ساتھ چلو صبر کے ساتھ چلو تم ہماری امت کی جو ہے ریڈ کی ہڈی ہو بیک بون ہو میں نے نوجوان دوستوں بیک بون ہو میں نے سو بار یا تو زیادہ ہو جائے گا بیس پتیس بار تو کم سے کم میں نے اپنے بیانوں میں کہا ہے تمہارے اخلاق سے تم غیروں کو متاثر کر سکتے ہو انشاءاللہ تمہارے اخلاق سے تم غیروں کو متاثر کر سکتے ہو یوٹیوب میں وہ میرا کلیف بہت پھیل پھیلہ بہت پھیلہ ہے سبحاناللہ ایک نوجوان جس کا نکاح شیخ عبدالعظیم صاحب نے پڑھایا تھا سمجھ میں آگیا ہے نا آگیا ہے نا سمجھ میں جی شیخ عبدالعظیم صاحب نے چھوٹی چار منار کے اندر ایک نوجوان کا نکاح پڑھایا تھا سات غریبوں کو بھی اس نے نکے میں شامل کر لیا اور اس کے والد نے شیخ سے یہ لفظ کہا کہ میرا بچہ امریکہ میں کام کر رہا ہے سبحاناللہ سنے ہیں نہیں جہاں تو پا خون کو سنے آدھو انہوں سنکو ہیں یہ نوجوان سن کرے ہیں ماشاءاللہ پانچھے لوگوں سے بڑھ کر کوئی سنانی ہے اس لئے میں بولتا ہوں اس چیز کو شیخ عبدالعظیم صاحب سے ان کے والد نے کہا میرا بچہ کام کرتا ہے وہاں پر امریکہ میں ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں ماشاءاللہ مجھے فقر ہے میرے بھائیوں پر مجھے فقر ہے میرے نوجوان ساتھیوں پر اس مسجد رحمانی کے نوجوانوں پر اللہ بہت دور دور تک پہنچایا ہے ہمارے بھائیوں کو کئی بار میں نے کہا الحمدللہ کلیفونیا میں بھی ہیں ہمارے مسجد کے بچے واشنگٹن ڈی میں بھی ہیں واشنگٹن میں بھی ہیں انگلینڈ کے اندر بھی ہیں سعودی عرب کے اندر بھی ہیں بڑے اچھے اخلاق کے بچے ہیں بہت اچھے اخلاق کے بچے ہیں لوگ بولتے ہیں یا اس محلے میں رہیں گے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے ماباب کی صحیح نگرانی ہو زیادہ وقت بچے کا مسجد میں گزرے امام اور موزن بچے کا دوست ہو تو انشاءاللہ بچہ ضرور اچھا ہوگا انشاءاللہ اور ان کے والد نے ایک بات کہی انشاءاللہ آپ بھی آئندہ سے عمل کرنا انشاءاللہ جہیں اسی پر آج کی بات ختم کرتا ہوں میں ان کے والد نے کہا ایک سال ختم ہوا کمپنی کا اس وقت جو بھی پائے اور کھوئے وہ بات چیت ہوتی ہے کیا بولتے ہیں اس میٹنگ کو آپ لو جو اسے پوفارمنس آگے نہیں آرہا مجھے جی ہاں کیا پائے کیا کھوئے وہ جو میٹنگ ہوتی ہے ہر آدمی آگر کچھ بولتا ہے میں نے یہ پایا ہے میں نے یہ کھویا ہے سبحاناللہ کمپنی کا جو اونر ہے یہودی ہے کون زور سے بولو جو نہیں سنے ہیں میرے نوجوان ساتھیوں وعدہ کرو عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے صبر سے رہیں گے انشاءاللہ گڑھ بڑی نہیں کریں گے خوم کو بدنام نہیں کریں گے انشاءاللہ کمپنی کا اونر آیا مائک پر کچھ لینا دینا نہیں ہے میرے پاس بہت دولت ہے اس پورے ایک سال میں اگر میں کسی چیز سے امپرس ہوا ہوں تو یہ بنگلور کے نوجوان سے ہوا ہوں کیا کہا اس نے بنگلور کے اس نوجوان سے ہوا ہوں سبحاناللہ پھر اس کا ایک لفظ ہے میں یہودی ہوں بچپن سے مجھے نفرت ہے اسلام سے میں اسلام سے نفرت کرتا ہوں اس نوجوان کو دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ ایک سال گزارنے کے بعد اس کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد رائش نو اے سلون اسلام این مسلم کیا بولا اس میں ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے آج اس کے اخلاق میں مجھے مارے ہیں آج میں اس پوزیشن پر پہنچا ہوں میں سلام کرتا ہوں مسلمانوں کو اور میں سلام کرتا ہوں اسلام کو صبح تمہارے اخلاق کی ضرورت ہے آج انشاءاللہ اپنے اخلاق کو اچھے بناو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس قرآن کے اس پارے کے اندر جو جو احکامات اللہ نے بتائے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفی خطا فرمائے اللہ جو چھوڑ گیا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفی خطا فرمائے اس بابرکت رات کی جو برکتیں ہیں اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفی خطا فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کی مفرد فرمائے اللہ اس رات کو ہمارے لئے لیلت القدر کی اگر رات ہے اللہ ساری برکتیں اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اس دوازی رشتہ میابیوی کے رشتوں میں اللہ محبت پیدا فرمائے اللہ اس رشتے کو نبھانے کی مرد اور عورت دونوں کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اللہ اسلام کو عزت دے سخت ضرورت ہے یہ وعدہ میں آپ سے لے کے چھوڑوں گا آپ کو جو بھی دعا آپ مانگیں گے ایک دعا ضرور مانگیں گے ابھی آدھے گنتھے کے بعد ترابی شروع ہوگی انشاءاللہ آڑی گنتھا چلے گی ترابی انشاءاللہ تقریبا تقریبا کتنا سجدے میں جائیں گے آپ انشاءاللہ لمبے سجدے ہوں گے آج موقع بھی ہے آپ اللہ سے دعا کرو اللہ اس فاہم کو عزت دے دعا کرو سجدے میں کرو دعا یہ آج کی رات میں کرو اللہ سے دعا کرو اللہم اعزل اسلام والمسلمین اللہ اسلام کو عزت دے اللہ مسلمانوں کو عزت دے آپ سجدوں میں کریں گے انشاءاللہ جیاد دلارہ ہو سکتا ہے بھول جائیں آپ لوگ ہو سکتا ہے آج کی رات اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو اللہ عزت عطا فرمائے اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانی دور فرمائے اللہ سب مسلمان کو توحید پر زندہ رہنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ